ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی ایک جائنا سے ابھی تک کرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشتگردی کو چپانا اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں ناجہ نیازی سب سے پہلے نظر دالتے ہیں اہم خبروں پر دوگڈان کھولنے سے پہلے حکمت عملی ہوتی تو کرونا متاثرین نہ بڑھتے شہباز شریف نے مطالبہ کیا کہ قوم کو ٹیسٹنگ ڈیٹا کے بارے میں بتایا جائے پاکستان میں کرونا نے مزید تیس افراد کی جان لے لی متاثرین کی تعداد ستاون ہزار سے متجاوز مشیرے سے ہر ڈاکٹر زفر مرزا نے ٹاکڈان سخت کرنے کا اشارہ دے دیا دنیا وزیر آزم کی کرونا سے مطالب حکمت عملی کو اپنا رہی ہے شہباز گل کہتے ہیں حکومت اور عوام کو مل کر اس وبا کا مقابلہ کرنا ہے ڈھول بجانے سے ملک نہیں چلتے لیگی رہنمائے ایسا نقبال کہتے ہیں کسان جل رہا ہے وزیر آزم نتھیا گلی میں سیر کر رہے ہیں تیارہ حاصل تحقیقات پرانسی سی ٹیم کا جائے حاصل کا معاینہ شواہد اکھٹے کیے اے کراف ایکسیڈ انویسٹیگیشن بورٹ کی اے بز کمپنی کی وقت کو بریفنگ پی آئی اے تیارہ حادثہ اکتالیس میت شناخ کے بعد لوائکین کے سپرد موزانہ طور پر زندہ بد جانے والے مسافر کی قوم کو عید کی مبارک بات ترجمان پی آئی اے کے مطابق تدفین کے لیے دس لاکھ روپے فیکس لوائکین تک پہنچائے جا رہے ہیں ملک کے مختلو علاقوں میں موسم گرمات جوبن پر گرمی حدوں کو چھونے لگی نواب شاہ میں پارہ اٹھالیس ڈگری تک جانے کا امکان پاکستان مسلمی لیگ نون کے صدر اور قومی اسمبلی میں قائد حضب قلاف شہباز شریف کا کہنا ہے کہ لاکڈاؤن کھولنے سے پہلے حکمت عملی ہوتی تو متاثرین کی تعداد میں اضافہ نہ ہوتا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے ملک میں کرونا سے متاثرین اور امواد کی شرعہ میں اضافہ پر اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا ہے کہ لاکڈاؤن کے نفاظ اور کھلنے سے پہلے حکمت عملی ہوتی تو متاثرین کی تعداد میں بے تہاشا اضافہ نہ ہوتا پھر کہتا ہوں کہ مزید وقت ضائع نہ کریں اور ہمہ جہد جامعہ قومیں حکمت عملی بنائیں مشترکہ مفادات کاؤنسل کا فوری اجلاس بلا کر حالات کا جوائزہ لیا جائے اور تازہ ترین حالات کو دیکھتے ہوئے ارسل انو حکمت عملی کا تائم کیا جائے شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پشتانے ہاتھ ملنے اور تقدیر کا لکھا کہنا کوئی پالسی نہیں قوم کو بتایا جائے کہ اسپتالوں میں مریضوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر حکومت کی اس کے پھیلاؤں کو روکنے کی حکمت عملی کیا ہے قائد حضب اختلاف کا کہنا تھا کہ بہترین تدبیر سے نقصانات کم کیے جا سکتے ہیں وقت تیزی سے گزر رہا ہے حالات کے مطابق متعلقہ پہلوں پر توجہ دی جائے تاکہ نقصانات کو کم سے کم کیا جا سکے عوام سے اپیل ہے کہ احتیاطی تدبیر پر عمل کرے ورنہ خدا نہ خوستہ حالات ہاتھ سے نکلتے جا رہی ہیں پاکستان میں کرونا نے مزید تیس افراد کی جان لے لی موزی وبا سے جا بہاق افراد کی تعداد ایک ہزار ایک سو ستانوے ہو گئی متاثرہ افراد کی تعداد ستاون ہزار سے بھی زیادہ ہو گئی مشیرے سے ہر ڈاکٹر زفر مرزا نے عید کے بعد لوگ ڈاؤن سخت کرنے کا انشارہ دے دیا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کرونا بدستور بے قابو مزید تیس افراد جان بہاق ہو گئے جس کے بعد ملک بھر میں اموات کی تعداد ایک ہزار ایک سو ستانوے تک پہنچ گئی ملک بھر میں ستاون ہزار سانس سو پانچ افراد وارث سے متاثر ہیں سن میں بائیس ہزار نو سو چونتیس پنجاب میں بیس ہزار چھ سو چون مریض خیبر پختون خواہ میں آٹھ ہزار اسی اور بلوچستان میں تین ہزار چار سو ارسٹ کیس سامنے آئے اسلام آباد میں سترہ سو اٹھائیس کرونا کا شکار ہیں مشیر صحت ڈاکٹر زفر مرزا کا کہنا ہے کہ عوام نے ایسو پیس پر عمل نہ کیا تو لاپرباہی کے بائیس مریضوں کی تعداد میں اضافہ کا خدشہ ہے صورتحال ایسی ہی رہی تو نرمی کے فیصل پر نظر سانی ہوگی سن حکومت نے عید کے بعد سوبے میں کرفیو لگانے کی افاہوں کی تردید کی ہے مرتضی بہاب کا کہنا ہے کہ عوام گمراکن ان خبروں پر کان نہ دھریں وزیر آزم کی معاون اقصیصی ڈاکٹر شہباز گل کا کہنا ہے کہ وزیر آزم ران خان کرونا سے متعلق جس حکمت عملی کی بات شروع سے کر رہے تھے دنیا آج جسے اپنا رہی ہے اس حوالے سے مزید چاندتے ہیں وزیر آزم کے معاون خصوصی ڈاکٹر شہباز گل نے قائد حضب اختلاف شہباز شریف کی جانب سے کرونا کی صورتحال پر تشویش سے متعلق بیان کے رد عمل میں کہا ہے کہ اپوزیشن ریڈر کے پاس ایک ہی حکمت عملی ہے اور وہ میڈیا میں زندہ رہنے کے لیے لکھے ہوئے گسے پٹے بیان دینے اور خود کرونا پر اجلاس بلا کر کرونا کے در سے اس میں شامل نہ ہونے کی حکمت عملی ہے شہباز گل کا اپوزیشن لیڈر کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ آپ آخر کہنا کیا چاہتے ہیں لفاظی کے بجائے تجویز بتائیں جو آپ نے دی ہو کیا آپ بتائیں گے کہ جہاں آپ نے اپنی تجویز دینا تھی وہاں کیوں نہیں آئے نیشنل کمانڈ اور آپریشن سینٹر کی میٹنگ میں لمحہ بلمحہ صورتحال دیکھتے ہوئے فیصلے کیے جاتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق وزیر داخلہ احسن اقبال کا کہنا ہے کہ حکومت کا کام صرف اپوزیشن انکان کو پکڑنا ہے نہ اہل نہ لائک اور نہ تجربے کار حکومت ہر روز نیا مسئلہ کھڑا کرتی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال کا کہنا تھا کہ حکومت کو یقین نہیں آ رہا ڈی چوک سے ایوان اقتدار میں بیٹھ چکی ہے حکومت صرف مخالفین کے پگڑیاں اچھالتی ہے کرونے کے بغیر بھی ملکی معیشہ دیوالیا ہو چکی تھی احسن اقبال کا یہ بھی کہنا تھا کہ ٹڈی دل جب فصلیں تباہ کرتی ہے تو کہا جاتا ہے کھیتوں میں ڈھول بجاؤ ڈھول بجانے سے ملک نہیں چلتے وزیراعلا پنجاب اپنے علاقے میں ٹڈی دل نہیں سمال سکے ٹڈی دل سے متاثر کسانوں کے لیے ریلیف پیکج کا اعلان کیا جائے احسن اقبال نے مزید کہا کہ کسان جل رہا ہے وزیراعظم نتیہ گلی میں سیر کر رہے ہیں آداد و شمار کی سب سے زیادہ جالسازی موجودہ حکومت نے کی ملکی معیشت تباہ ہے کارخانے کرونا سے پہلے باند ہو چکے تھے آپ کو معلوم ہے کہ تمام انجینرنگ انڈسٹری باند ہو گئی تھی آٹوموبیل انڈسٹری باند ہو گئی تھی دیگر کارخانے باند ہو گئے تھے اور پچھلے دو سالوں میں مسلسل چار فصلیں تباہ ہو رہی ہیں ان کی قومی پیداوار کام ہو رہی ہے اور اس کے اوپر اب یہ ٹڈی دل کی جو افتاد ہے اس نے زراد کی اور کسانوں کی کمر توڑ دی ہے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری طور پہ حکومت ان کسانوں کے لیے ریلیف پیکج کا علاقہ ملک کے مختلف علاقوں میں شدید گرمی کا راج ہے گرمی نے لوگوں کو بحال کر دیا سکھر دادو نوافشہ میں پارہ اٹھالیس ملتان ڈی جی خان میں چھالیس تک جانے کا امکان ہے مزید چاندتے ہیں اس رپورٹ میں ملک کے مختلف علاقوں میں موسم گرم جوبن پر گرمی حدوں کو چھونے لگی سندھ میں سکھر نوافشہ منجودارو مٹھی اور جیکبابات شدید گرمی کی لپیٹ میں ہے جہاں پارہ اٹھالیس تک پہنچنے کا امکان ہے پنجاب کے مختلف علاقوں میں بھی موسم شدید گرم ہے لہور میں درجہ حرارت چوالیس ملتان اور بھاولپور میں چھالیس ڈی جی خان میں سنتالس تک جا سکتا ہے جنت نظیر بادی کشمیر میں موسم خوشک رہے گا درجہ حرارت بیالس تک جانے کی پیش کوئی ہے مزید خبریں بھی بولٹڈ کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد پی آئی اے تیارہ حادثی کی تحقیقات کے لئے آنے والی گیارہ رکنی فرانسیسی ٹیم نے تحقیقاتی عمل کا آغاز کر دیا ٹیم نے جائے حادثہ کے دورے کے دوران تباہ ہونے والے جہاز کا معاینہ کیا اور شواہد اکھٹے کیے مزید چانتے ہیں اس رپورٹ میں پی آئی اے تیارہ حادثی کی تحقیقات کے لئے گیارہ رکنی فرانسیسی ماہرین کی ٹیم کراچی پہنچ گئی فرانسیسی ماہرین 22 مئی کو کراچی میں پرواز پی کے 83003 کی تباہی کی وجہات جاننے کی کوشش کریں گے ٹیم نے کراچی ائرپورٹ سے ملکہ کالونی میں جائے حادثہ کا معاینہ کیا ٹیم کے ارکان کے دورے کے سبب حادث سے تباہ شدہ ائر بس کی باقیات کی منتقلی پہلے سے ہی روکی جا چکی ہے ٹیم مزید تحقیقات کے لئے بلیک باکس اور دیگر ضروری آلات اپنے ساتھ فرانس لے جائے گی خیال رہے کہ 22 مئی کو قومی ائرلائن کی لاہور سے کراچی جاننے والی پرواز ائرپورٹ سے ملکہ آبادی پر گر کر تباہی کا شکار ہو گئی تھی جس کے نتیجے میں عملے کے آٹھ ارکان سمیس ستانویں افراد جانبہ حق ہو گئے تھے جبکہ دو مسافر زندہ بچ گئے تھے ترجمان پی آئی اے کا کہنا ہے کہ لاش اہدی اور چھیپا کے سردخانوں میں موجود ہیں تیارہ حادثے کے اکتالیس افراد کی لاش لوائکین کے حوالے کر دی گئی ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ترجمان پی آئی اے کی جانب سے جواری بیان کے مطابق متاثرہ خاندانوں سے پی آئی اے انتظامیہ مسلسل رابطے میں ہے پی آئی اے کا کہنا ہے کہ پی آئی اے نے لوائکین کو کراچی کی انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک ٹکٹیں جاری کی اب تک چار میتیں لہور اور تین اسلام آباد پہنچائی جا چکی ہیں میتوں کو وزیر آزم کی خصوصی ہدایات پر ان کے گھروں تک پہنچایا جا رہا ہے بتیس لوائکین اور حادثے میں بے گھر تیرا افراد کو ایرپورٹ ہوتل اور قصر ناز میں ٹھہرایا جا رہا ہے جبکہ متاثرہ گھروں اور عملہ کو ہونے والے نقصان کا تخمینہ لگانے کے لیے سروے کا کام جاری ہے دوسری طرف تیارہ حادثے میں موجزانہ طور پر زندہ بچ جانے والے کراچی کے مسافر محمد زبیر نے عید کے پرمسرت موقع پر پوری قوم کو دلی مبارک بات پیش کی ہے ویڈیو پیغام میں محمد زبیر کا کہنا تھا کہ میرے لیے دعا کرنے والوں کا دلی طور پر شکر گزار ہوں زبیر نے حادثے کے حوالے سے سوال کا جواب دینے سے موجزرد کر لی تمام بھائیوں کو بہنوں کو ماں کو سب کو اسلام علیکم میں بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے میرے لیے دعائیں کی ہیں سب کا میں تہر دل سے شکر گزار ہوں اور سب کو میری طرف سے دلیر مبارک نہیں بتا سکتے مرد نہیں ہے مان لے یوٹیوب پر تیگ ٹی وی کا چینل سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفکیشن کا بٹن بھی دبائیں کسی قسم کا چیلنجنگ زمانہ ہو تیگ ٹی وی اپنے ویوز اور نیوز لانے میں دیر نہیں کرتا آپ کا تعاون بھی ہمیں چاہیے تیگ ٹی وی کو اگر آپ سپانسرز کر سکیں آپ اشتہار دے سکیں تب بھی ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے